اور وہ رحم کرنے میں کب والا خدا ہے قدوس خدا ہے گیور خدا ہے تمام قروبین سرفین اس کی حضوری میں چھپ کے اس کو قدوس قدوس کہہ کے پکارتے ہیں اور دیکھ خدا دعا کرتے ہیں خدا جتنی خدا زنگیاں یہاں پہ موجود ہیں کوئی زنگی خدا آج یہاں سے تیری برکت کے بغیر نہ چاہے بلکہ بڑے ایمان کے ساتھ خدا اسپنڈال کے اندر موجود ہیں خدا دین کو برکتے خدا دیکھ خدا دیکھ خدا خدا شروع سے لے کر آخر تک عبارت کا سارا عزت آنر اور جلال خدا ہم تیرے بیٹے اپنے خدا ہم یسو علمسی ناصری کے نام کو دیتے ہیں اور دیکھ خدا ہم جتنی دیر تک ہم تیری پرستش کریں خدا ایک لمحہ کے لیے بھی خدا ہم تیرے پاک روح ہم سے جدہ نہ ہونے پائے اور دیکھ خدا ہم ہم سب کو خدا برکت دینا اور خاص کر میں دعا کرتا اس وقت اپنے سینئر پاسٹر انرو فضل صاحب کے لیے جو ان کی رویا ہے خدا ہم اور شادہ اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے دنیا کے کونے کونے تک لے کے جا دنیا کی آخری حدوں تک اپنے خادم کو لے کے جا اٹینر لائف ٹی وی کے لیے تیری برکت کو چاہتا ہوں اٹینر لائف منسٹری کے لیے تیری برکت کو چاہتا ہوں آئیس ایک ٹی وی کے لیے تیری برکت کو چاہتا ہوں جو کہ پوری دنیا قدر تیرے کلام کے خداوند وسط کو لے کر جا رہے ہیں اور خداوند تو برکت پوری فضل فیملی کو خداوند اسی طرح بلندیاں پہ سرفازیاں پہ لے کے جا خداوند اور دیکھ خداوند دعا کرتے ہیں آج خداوند جتنی زندگیاں جہاں پہ موجود ہیں تیری برکتوں کو لے کے چاہیں اور ابھی سے ہم دعا کرتے ہیں جو آج تیرا ممسو ہے جس کے موں میں تیرے اپنی زندہ واسطہ لی ہے اس کے لئے بھی ہم تیری ابھی سے تیری برکت کو مانگ لیتے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند تیرے خادم پاسر شوقت فضل کے لیے بھی خدا جب وہ تیرا خادم پرستش کرے تو خداوند تیرا پاک روح ایک لمحق لیے بھی اس سے جدنہ ہو رہے پائے اور خدا اس کی پرستش کے وسیلہ سے جتنی زندگیاں ہیں وہ سیر ہو سکے اور تیری برکتوں کو تیرے کلام کو اپنی زندگوں میں لے کے جا سکے اور خداوند اپنی خدا بلیسنگ کو اپنی شفاہ کو آج اپنے بندوں کے اندر محسوس کرے چونکہ خداوند تیرے کلام کو اندر لکھا کہ خدا کا کلام جو ہے وہ دھو داری تلوار کی مرد ہے جو کس زندگوں کا بدل دیتا ہے بند بند گودے گودے کو روح کو چھدہ کرتا ہے اور دیکھ خداوند تیرے کلام کے اندر لکھا کہ میں نے تیرے اپنی کلام کو دن میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کر سکوں اور دیکھ خدا ہم دعا کرتے ہیں ملک پاکستان کے لیے ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں خدا حکومت کے لیے تیری برکت کو چاہتے ہیں تمام خداوند حکومت کے اداروں کے لیے ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں اور خداوند تمام جتنی خدا مسیحی قوم اس ملک کے اندر بستی ہے ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں تیری بلیسنگ کو ہم چاہتے ہیں اور خداوند آج خدا اپنے جرار کو خداوند ساہر کرنا خداوند آج کسٹا حدد ہر ایک زندگی جو ہے تیری برکت کو اپنے ساتھ لے کے جائے اپنی نجات کو اپنی شفاہ کو اپنے ساتھ لے کے جائے اور خداوند شروع سے لے کر آخر تا خداوند ہر ایک کی مدد کرنا ہم سب کا خداوند تو حادی اور رہنمہ بننا اور مدد اور خداوند تیرے گلت تچاہ کرتے ہیں کہ خداوند تو ہر ایک خداوند تو اپنے خادموں کو اپنے جناع کے لیے استعمال کر تو چونکہ تیرے کلام کو دلکھا کہ تو اپنے خادموں کو اپنے فرشتوں کو ہوایں اور اپنے خادموں کو آگ کے شال بلاک استعمال کرتا ہے اسی طرح خداون جو تیرے خادم جو کہ اٹرنرلائی منسٹری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہ جہاں جہاں پہ بھی تیرے کلام کی حدمت کرتے ہیں ان کی حدمت کو اور سادہ بڑھا خداون خدا خادموں کے گھرانوں کے لیے تی برکت کو چاہتے ہیں اور دیکھ خدا پوری اٹرنرلائی منسٹری کی جو کلیسیہ ہے خدا ہم سارے گھرانوں کے لیے ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں تیرے فضل والے ہاتھ کے نیچے خدا ہم ہر ایک کو لے کر آتے ہیں ہر ایک کی خداون مدد کر اور دیکھ خداون تیرے خادم پاس تیرے مران برکت کے لیے بھی خدا ہم تیری برکت کو چاہتے ہیں جو کہ میٹنگ پر زیڑ کر رہا ہے اور زیادہ اپنے خادم کو اپنے جرال کے لیے استعمال کر مسیح کے نام سے یہ ہم دعا تُس سے ماغ لیتے پاتے ہیں آمین آمین آنکھیں کھولیے ہاتھوں کو اٹھائیے زوردار تعلیوں بجائیں ساری دعاوں کے لیے ملاجات کے لیے اب آپ کی زوردار تعلیوں میں خدا کے خادم پادری شوقت فضل صاحب کو ہم سٹیج پر دعوت دیں گے اور ان کے ساتھ مل کے خدا کی حمدوسنا کریں گے ورشپ کریں گے آئے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں سب کھڑے ہو جائیں اپنے قدموں پر اور خداون کے جلال کے لیے خدا کے خادم کو تعلیہ بجا کر سٹیج پر ہم ویلکم کہیں گے حالیلویہ حالیلویہ یسو مسیح کے ببرکت اور پروف فضل نام میں سینئر پاسر انوہ فضل صاحب کی طرح سے میری طرح سے ہماری ساری ٹیم کی طرح سے آپ سب کو اسلام آپ سب کو ویلکم اور خوش شامدید کہتے ہیں خداون آپ کو بہت زیادہ برکت دیں اور آج کی خوبصورت دن کے لیے آپ سب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو خداون نے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے انعائد کیا تو آئیں میرے زیزو ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو چکائیں گے ہم ایک دعا کریں گے اس کے بعد زبور بائیس کے ساتھ اپنی پرسش کا آگاز کریں گے آئیے ہم دعا مانگیں گے آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تجھے مبارک کہتے ہیں اس سارے وقت کے لیے جو تُنہیں ہماری زندگیوں کے لیے انعائد کیا خداون تُنہیں ہم سب کو زندوں کی زمین پر رکھا خداون اور موقع دیا تاکہ تری حضوری میں آکر تُجھے مبارک کہہ سکے اس وقت اپنے آپ کو کوئر کو سازوں کو آوازوں کو دیکھ خداون سورسسوم کو آپریٹر کو الیکٹسٹی کو انتظامیہ کو سیکیورٹی کو ہشورس کو آج کے وائز کے لیے تری برکہ چاہتے ہیں ہم جتنی دیر بھی تری حضوری میں ٹھہرے ایک بھی لما تیرا پاک رو ہم سے جوتا نہ ہونے پائے بلکہ فقط تیرا نام ہماری زندگیوں کے اندر عزت اور جلال پائے مسیح کے نام سے آمین آئیے کھڑے کھڑے زبور بائیس کے ساتھ اپنے پرسسس کا آغاز کریں گے یاد یحوہ دی سب کرنگے کنڈے ساری دنیا دے آئیے سارے ملتا زبور بائیس کے ساتھ موسیقی 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 یا دیا ہو باری سب کرنے دلدے ساری دنیا کے یا دیا ہو باری سب کرنے دلدے ساری دنیا کے دلدے نال رجولی آمن کے عقبات پتا کرنے کے ساریاں قومہ چھوٹے چھوٹے جاوان تلیلہ تلیلہ ہو سیدا ساریاں قومہ چھوٹے چھوٹے جاوان تلیلہ 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 ہو سیدا یوں جو راجیاں ہو وعدا ہے حاکم ہے ہوں کامادا یوں جو راجیاں ہو وعدا ہے حاکم ہے ہوں کامادا یوں جو راجیاں ہو وعدا ہے ساری دنیا جی تلیلہ 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 کرنے کے سچ پاکا ہڑنے دنیا کے سب کو جتے والے کرنے کے سچ پاکا ہڑنے کے اپنی چانے پر جانا سکتے وزنیلہ تلیلہ کرنے کے سپ کیل تلیلہ می اپنی چانے پر جانا سکتے دنیا ابح است لیلہнее جا Holiday رب دین کی آباد اکتیل جری آوے کی آباد والی تیری دو رب دین کمر پچھا لے گی آباد والی تیری دو رب دین کمر پچھا لے گی یاد یا ہمانی سب کرنے کے کردے ساری دو رینا دین در سے بھی سچی آئی رب دین ہونا دو جو چمن کے در سے بھی سچی آئی رب دین ہونا دو جو چمن کے دو رب دین کمر پچھا لے گی دو رب دین کمر پچھا لے گی سچی آئی رب دین کمر پچھا لے گی دو رب دین کمر پچھا لے گی دو رب دین کمر پچھا لے گی آئی سب تشریف کا کھیں بھیڑ چاہیے گا زبور نمبر ایک سو ارتالیس ہے سب اسمانہ دی اچھی آئی آئیے سارے ملکر زبور نمبر ایک سو ارتالیس ہے ہم پرسس کریں گے جی آئیے سارے ملکر زبور نمبر ایک سو ارتالیس ہے کرونا پر دی ہونے بڑی آئی کرونا پر دی ہونے بڑی آئی سب اسمانہ دی اچھی آئی سب اسمانہ دی اچھی آئی آئیے آئیے کرونا پر دی ہونے بڑی آئیے کرونا پر دی ہونے بڑی سارے کونینہ کو جہاں مال نمائے کونینہ کو جہاں مال نمائے کرونا پر دی ہونے بڑی آئی 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 اس سے ہمپن حقیقہ جاری کلکت پیدا ہوئی ساری کلکت پیدا ہوئی ساری اس عجیب سے خود بنائے آجو کجھ بھی دلنا جائے آجو کجھ بھی دلنا جائے آئی کرب لجائے پت کر 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 آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجی اپنے سنوں کو چکا لیجی گا ہمیں ایک دعا کریں گے پیرے بھائی زفر کے ساتھ مل کر آئیے اپنی آنکھوں کو بند کر لیجی اپنے سنوں کو چکا لیجی گا پاس زفر کے ساتھ مل کر آئیے اس کی حضوری میں چکیں گے اس کا شکریہ ادا کریں گے اس کی تعریف کریں گے اس سارے وقت کے لیے جس نے میرے لیے آپ کے لیے ہم سب کے لیے انائت کیا آئیے دعا مانگیں ہالیلویہ ہالیلویہ آئیے میرے عزیزو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجی پورے طور سے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کیجئے کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور پاؤ گے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا کلام کے اندر لکھا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اسے دعا کرتے ہیں یعنی ان سب کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں تو آئیں آج اپنے لبھوں کو سچائی کے ساتھ خدا کے صاحب نے کھولیے اور اس کی شکر گزاری کرنا شروع کیجئے آج کے خوبصورت دن کے لیے فتح مند دن کے لیے پاک دستر خان کے لیے جو آج خدا کے بیٹے یسو مسیح کے وسیلہ سے سجا ہے ہم اس کی شکر گزاری کریں گے اور اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں خدا کے عظیم خادم سینئر پاسٹر ان الفضل کریے جس کی وساسہ سے یہ بڑا پندال سجدہ ہے ہم خدا کے نام کو جلال دیتے ہیں حالیلویہ خدا سالوس بزرگ برطر کائنات کے خالی کرمار ایک زندہ پروردگار تو جو آسمان پر تک تنشین ہے ہم اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتے ہیں تجھے مبارک کہتے ہیں تیرے پاک نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں تجھے جلال دیتے ہیں کیونکہ تُو ہی جلال کا بادشاہ ہے ان تمام زندگیوں کے لیے جن کے سر خداون تیری حضور میں جھکے ہوئے ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تُو ہمارا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی کا کبھی آخر نہیں ہوگا جس کا تاکتر عبدالعباد قائم رہنوارت تاکتر ہے ہم تیرے شکر گزار ہیں اور پاک یہاں خدا تیرے خادم پاسٹر شاکر فضل صاحب کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں جو لیڈر ہے کوائر کو لیڈ کرتے ہیں تیری دل سے ورشپ کرتے ہیں تیرے نام کو چلال دیتے ہیں پاک خدا اپنے خادموں کو اور جرہ بر کر دے آئی ہوئی تمام کریسیا کے لیے ایک ایک گرانے ایک ایک خاندان کے ایک ایک فرق کے لیے ہم تیری بر کر چاہتے ہیں اور تیرے آسمان کو کلا مانگتے ہیں پاک خدا تاکہ یہ زندگیاں صدا تجھ میں قائم رہے دل سے تیری شکر گزاری کرے روح سے تیری ستائش کرے تاکہ آسمان جو تیرا اچھا خزانہ ہے ہم سب پر کھلا رہے پاک روح کی رہنمائی میں ہم خاندان تیری حضوری میں بڑھتے جائیں اور تیرے نام کی تعریف کرتے چلے جائیں سارا عزت سارا جلال ساری آنن ہم خدا کے بیٹے یسو کے نام کو دیتے ہیں مسیح کے قادر نام سے آمین آئیے کوئر کے ساتھ مل کر پرسس کریں گے بہت خوبصورت گیت ہے فرمائش ہے ہاتھ چکے کے تار دعا یسو تیری جھوڑی بھر دے گا سارا جلال بھر دے گا بھر دے گا یسو تیری جیییییییییییییییییییییییییییییی شرکتی کے پر ڭی دے گا کوئی بھر دے گا ہاتھ چکے کے پر ڭی دے گا موسیقی 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 روح کی مارش برسے گی اے رسی مسیدی اے رسی مسیدی اے رسی مسیدی اے رسی مسیدی جب چھوئے گا خدا کا پر خیرے گا تکیہ ہوگا تلنگ جائے گا شیطا کا جوان روح دے گا روح کی مارش برسے گا خدا کا پر خیرے گا تکیہ ہوگا تلنگ جائے گا شیطا کا جوان روح دے گا روح کی مارش برسے گی 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 اللہ اے روح کی مارش برس نسل شفا یہ حسولی پتا بادشاہوں کا وہ بادشاہ وہ اسے ہر دل گل جائے گا مجھے ساتھ قدر آگے گا نسل شفا یہ حسولی پتا بادشاہوں کا وہ بادشاہ وہ اسے ہر دل گل جائے گا مجھے ساتھ قدر آگے گا لوگی قوت چھوئے گی لوگی قوت چھوئے گی پرسے گی اگر پرسے گی لوگی قوت چھوئے 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 گی ہمارے کرمیان میرے بھائی گلفام جو کہ بہت اچھے پرستار ہیں اسلام آباد سے تشریف لائیں میں چاہوں گا آپ کی زوردہ تعلیوں میں ان کو سٹیج پر دعوت دیں گے ہم کھڑے کھڑے ان کے ساتھ مل کر ہمیں ایک گیت گائیں گے کھڑے کھڑے ان کے ساتھ مل کر ہیلیلویہ بڑی دور سے تشریف لائے ہیں ہیلیلویہ تینکیو جیزس پریز خان اس کے بعد ہم پاک عشاء کی عبادت کے لیے بڑھیں گے اور خاص اوپر آج جو عبادت ہے اسپیشلی طور پر جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پشاور کے اندر جو سانیہ ہوا ہے پاستر صاحب کا مرڈ کیا گیا کہ چرچ سے وہ دعا کے بعد نکلے کہ اس طرح ان پر گولیاں برسائیں گیں آج ان کے لیے بھی ہم خاص ان کے لیے کینڈلز لائیں گے ہیلیلویہ بہت اچھے پرستار ہیں ہمارے پیرے بھائی گلفام صاحب بڑی دور سے اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں ہماری میٹر کا یہ آخری گیتہ لیکن ابھی ابھی پہنچے ہیں سو ان کے ساتھ مل کر ہم پرستش کریں گے جی گلفام بھائی خدا اندھا آپ کو برکہ دیں سو ویلکم جی خداونتی عظیم اور بابا کا نام میں آپ سبوں کو اسلام اسلام جی سارے ہم آئیے ہم پرستش کا آغاز کریں گے موسیقی موسیقی خدا دیا ہی بے ساتھ کہیں گے ساتھ اسی شور نے خدا دیا جماعت کہیں گے ساتھ اسی چندے فتا دیا اسی ہاری نئی سک دے اسی لشکر خدا دیا ہی اپنے دینے ہاتھ آسمان کی طرح بلد کر کے کرا کیجی من ساتھ ہیلیلویہ موسیشو جبنے موسیشو جبنہ موسیقی 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 اسمانی باپ خدا ونی اسمسی ناسری کے نام سے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں آپ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کے لئے برکتوں کے لئے جو آپ ہمیں عطا کرتے ہیں پیارے خدا ون آپ ہی قدوس ہیں آپ ہی مبارک ہیں اور ہر چیز آپ ہی سے ہمیں مہیا ہوتی ہے میرا دل تیری شکر گزاری سے برا ہوا ہے اسمانی باپ آج تیرے خادم کے لیے میں تیری برکت چاہتا ہوں آج کے کلام کے وسیلہ سے تو سب لوگوں کو بڑی برکت عطا کرنا اسمان کی کھڑکیاں کھول کر آج برکت عطا کرنا سننے کے لیے کان سمجھنے کے لیے ذہن عطا کرنا تاکہ تیرے کلام کو سن کر دوسروں تک بھی لے کر جانے والے بنے اسمانی باپ ایک ایک کو چھونا بلیس کرنا اور بڑی برکت دینا خداون یسو مسیح کے پاک نام سے آمین آئیے جن کے پاس خداون کا زندہ پاک کلام ہے کھولیے گا کرنٹیوں کے نام پالورسلسل کا پہلا عام خط اس کا گیاروہ باپ اور اس کی تئیسویں آئیت سے لے کر انتیسویں آئیت تک ہم پڑھیں گے جن کے پاس خداون کا زندہ پاک کلام ہے وہ کھول سکتے ہیں اگر آپ کے موبائل میں بائبل مقدس ہے تو ضرور آپ موبائل کو استعمال کیجئے حوالہ نکال سکتے ہیں کرنٹیوں کے نام پالورسلسل کا پہلا عام خط اس کا گیاروہ باپ اور اس کی تئیسویں آئیت سے لے کر انتیسویں آئیت تک پڑھیں گے غور سے سنیے گا خداون کا کلام میرے لیے آپ کے لیے کیا فرماتا ہے کیونکہ یہ بات مجھے خداون سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداون یسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے میری یادگاری کے واسے یہی کیا کرو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا اہد ہے جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداون کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے اس واس سے جو کوئی نامناسب طور پر خداون کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیئے وہ خداون کے بدن اور خون کے بارے میں قصور وار ہوگا پس آدمی اپنے آپ کو عزمالے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیئے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداون کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو آئے میرے زیزو اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سروں کو چکائیں گے ہم اس روٹی اور شیرے کو برکے دیں گے جو میرے لیے آپ کے لیے اس نے اپنے بدن کو توڑا میرے لیے آپ کے لیے اپنے خون کو بہا دیا اور کہا کہ جب تک میں نہ آؤ میری یاد گاری کے واسے یہی کیے کرتے رہنا آئیے ہم دعا مانگیں اس کا شکر ادا کریں اس کے پیار کے لیے اس کے لیے اس کی محبت کے لیے کہ اس نے میرے لیے آپ کے لیے اپنی قیمت ادا کی آئیے دعا مانگیں خداون ازلی عبدی بادشاہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو جو وحدوں کا سچا زندہ خدا ہے تو جو زمین آسمان کو پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے خدا اور دیکھ خدا اس روٹی اور شیرے کو جو تری حضوری میں پیش کیا گیا ہم ساری کلیسیا خادم مل کر تری حضوری میں جھکتے ہیں اور تری خادموں کے ساتھ مل کر پا خدا اس روٹی اور شیرے کو باپ اور بیٹے اور روکوس کے نام سے بلیس کرتا ہوں بھرک دیتا ہوں جب دیکھ خدا تو نے بدن اپنا ہمارے لئے توڑا تو نے اپنے خون کو ہمارے لئے بہا دیا اور تو نے کہا کہ جب تک میں نہ آؤ میری یادگاری کے واسے یہی کرتے رہنا دیکھ خدا ہم ترے پیار کے لئے تری محبت کے لئے تری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تُو نے ہمارے لئے اپنے خون کو بہا دیا قیمت ادا کیا ہے اور دیکھ خدا تری خون بہائے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کے غناء معاف ہوئے اور ہم امار رکھتے ہیں کہ جب تیرے بیٹے اور بیٹیاں اس طرح خون اور گوست میں شامل ہوں گے تو ان کے غناء جو ہیں وہ معاف کیے جائیں گے ہم تیرے خاص مسا کو چاہتے ہیں یسو کے نام میں آمین دعایہ حالت میں رہیے گا کوائر پرسس کرے گی اور اسی طرح پاسسر سہبان جو ہے وہ آپ کے پاس روٹی اور شیرہ لے کر پہنچیں گے دعایہ حالت میں رہیے گا ہیلیلویہ پاسسر سہبان جو ہے تیرے مارکھانی سے تیرے مارکھانے سے میری مارکھانے سے مارکھانے سے میری مارکھانے سے مارکھانے سے سب دعا کرتے ہیں سب اس کی خاصوری میں چھکے رہے اس کا سمتیاں حبر لگ چکا ہے وہ اس کی خاصوری حبروان چھوڑے سب دعا کریں کوئی چار آگر کجھا نہیں کوئی رہا گر تجھ سا نہیں کوئی چارہ گر اس لگی آیا اور کوئی رہا بھی اس لگی کوئی چارہ گر تجھ سا نہیں تو ہی راہ پر تجھ سا نہیں تو نے قربان ہو کر میری زندگی بچائی ہے تو نے قربان ہو کر میری زندگی بچائی ہے تو نے قربان ہو کر میری زندگی بچائی ہے تو نے قربان ہو کر میری زندگی بچائی ہے وہ بیم کا پیدر ہے وہ رحم کا شادر ہے وہ بیم کا پیدر ہے تُو نے اپنی چاہ دے کر میری زندگی بچائی ہے تُو نے اپنی چاہ دے کر میری زندگی بچائی ہے تیرے مارے فانے سے یہ سلو بینی چیپا پائی ہے اُسنے ہماری خادر اپنے روپا سکھوائے ہیں اُسنے ہماری خادر باتوں کا تاج مہرا ہے وہ ہم سے پیار اور محبت کا دہنس کی شکل تُو نے وعدہ پورا کر دیا ہے تُو نے وعدہ پورا کر دیا ہے تُو نے وعدہ پورا کر دیا ہے تُو نے میرے قدموں کو آسوا میرا دکھائی ہے تُو نے وعدہ پورا کر دیا ہے تُو نے وعدہ پورا کر دیا ہے یہ سو بردش بابائی ہے تُو نے وعدہ پورا کر دیا ہے تُو رحم سے بھلا ہوا خداوت ہے ہم تیری تاریخ اور تیری ہی تبہ جھید کر دے کیونکہ تُو ہی عزت اور حشت سے لائک میں تُو آمد میں ہر دم یا سو جی تیری ہم کو سنا داؤں تیری ہی ہم تو سنا داؤں میں ہر دم یا سو جی تیری ہم کرنا داؤں میں نے اپنی ساسوں میں تیری خوش کو بسائی ہے میں نے اپنی ساسوں میں تیری خوش کو بسائی ہے تیری مار خانے سے جیسوں میں جی شفا بائی ہے تُو رحم کا ساگر ہے تُو رحم کا ساگر ہے تُو رحم کا ساگر ہے تُو بے مر کا کہہ کر ہے تُو رحم کا ساگر ہے تُو رحم کیا انہیں ہمیں بچا لیا خدا من ہم تیری شکر کی ساتھ تیرے مارکانی سے یسو میں نے شکا پائی انہیں ہماری دیوہ دادا کی خدا من ہم تیری شکر کی ساتھ کرتے انہیں ہماری قدر خدا ان خانکوں کا تاج پہلیا ہم تیری حمد و سراؤں تیری شکر کی ساتھ کرتے اب خدا تجھے دھگا بات کرتے سکینہ تُو ہمارا زدہ خدا ہے تُو نے لادا پورا کر دیا ہے تُو نے پاکروں سے پڑھ دیا ہے تُو بادوں کا خدا ہے آگرے سب بادے حق کے ساتھ تُو نے بادا پورا کر دیا ہے تُو نے پاکروں سے پڑھ دیا ہے تُو نے میرے قدموں کو آسمانی را دکھائی ہے تُو نے میرے قدموں کو آسمانی را دکھائی ہے تُو نے میرے قدموں سے ہم شکر گزاری کی دعا کریں گے پاسر ایمینویل منظور کے ساتھ مل کر آج کی ساری پاک اشاہ کی عبادت کے لیے اس کا شکریہ ادا کریں گے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ہم سب کو موقع دیا تاکہ اس پاک میز کے اندر ہم شامل ہو کر اس کے نام کو جلال دے سکے آئیے اس کی شکر گزاری کریں گے آئیے عزیزو اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے خداون یسو المسیح کا شکریہ ادا کیجئے اس کے مار خانے سے ہم سب نے شفاہ پائی ہیں خداون یسو المسیح نے فرمایا کہ جب تک میں نہ ہوں میری یاد گھاری میں یہی کرتے رہنا آسمان اور زمین کے خدا ہم سارے مل کر خداون یسو المسیح تجھے سجدہ کرتے ہیں اس بڑی قربانی کے لیے خداون یسو المسیح تیرے ہی تعریف کرتے ہیں اور تجھے ہم مبارک کہتے ہیں تنہیں قربان ہو کر پوری دنیا کو خداون یسو المسیح لے لیا اور جو تجھ پر ایمان لے آتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں تیرے خون اور تیرے گوشت کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا آئے تیرے لوگوں نے خداون تیری حضوری میں اپنے آپ کو پیش کیا خداون تیری برکات ان کے اوپر ہیں اور ہارے زندگی تیرے در اور خوف میں رہ کر زندگی پسر کرے اور دیکھ پاک خدا اس ساری باتوں کو ہمیشہ یاد رکھے اور گناہ سے بچے رہے اور تیری حضوری میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہے خداون یسو المسیح کے نام سے آمین آئے میرے زیزوں وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام کے لیے تیار کریں سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اس سے پیش سر کہ ہم دعایی حالت میں کورس گائیں ہم اپنے موزز مہمانوں کو ویلکم اور خوش شامدید کہیں گے ہمارے پیرے بھائی پاسر زاہد انور صاحب جو کہ کوارڈینیٹر ہے آئیزک ٹی وی کے اسلام آباز سے آج کے وہ وائز ہے سو آپ کی زور دا تالیوں میں ان کو میں سٹیج پر دعوی دوں گا پاسر زاہد انور صاحب کو اور ان کی مسس کو دونوں میاں بیوی کو وہ سٹیج پر تشریف لائیں گے اور ڈاکٹر انوش فیاس اور اسی طرح میسس فیاس و حیمل کو مالا پہناتا جلکم اور خوش شامدید کہیں گے اسی طرح مباشر عرشد گل صاحبی سٹیج پر تشریف لائیں اور پیرے بھائی چودری مشتاق صاحب آئیں گے ان کو مالا پہنا کر ویلکم اور خوش شامدید کہیں گے بنجاب یونیوریسٹی رہور سے اسی طرح پرستار کو فارم گل ساپی سٹیج پر تشریف لائیں اور پیرے بھائی سلیم اقبال صاحب آئیں گے ان کو ویلکم اور خوش شامدید کہیں گے مالا پہنا کر آئیں سوڑ دا تالیاں پڑی دور سے گیس پرشیف لائے ہیں آئیں میرے زیزو اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے اپنے سروں کو چکا لیجئے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیجئے دعایہ حالت میں کوئر کے ساتھ مل کر برک دے کا کورس گائیں گے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر سے گاؤں سے دیاتوں سے قسموں سے دیکھ رہے ہیں آپ بیرون ملکوں سے دیکھ رہے ہیں میرے زیزو آئیں سب اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا لیجئے دعایہ حالت میں ہم اپنے آپ کو کلام مقدس کے لیے تیار کریں گے موسیقی 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 برکتے جیسو برکتے تو زور ہمارا ہے خود کے ہاتھ کا لارا ہے برکتے جیسو برکتے تو زور ہمارا ہے خود کے ہاتھ کا لارا ہے دل گھر پہ آئے ہیں امید لائے ہیں دل گھر پہ آئے ہیں امید لائے ہیں امید لائے ہیں برکتے جیسو برکتے برکتے جیسو برکتے برکتے جیسو برکتے برکتے جیسو برکتے تو عفا کی حوائے ہیں دل گھر چکٹائے ہیں ترخان میں ترستی ہے دل گھر چکٹائے ہیں ترخان میں ترستی ہے ترخان میں ترستی ہے دن میں کیسی دھرستی ہے خوفان میں درستی ہے دن میں کیسی دھرستی ہے آپ مجھ کو سہارا دے برکتے یہ سو برکتے یہ سو برکتے یہ سو برکتے یہ سو برکتے میرا مریز کا شافی ہے تیرا پسلی کافی ہے حالو رویا حالو رویا تیر بھر سکر شافی ہے تیرا پسلی کافی ہے میری آنکھیں روتی ہیں عشقوں سے بھی روتی ہیں میری آنکھیں روتی ہیں عشقوں سے بھی روتی ہیں مجھے کام نے چھوڑیں برکتے یہ سو برکتے برکتے یہ سو برکتے یہ سو برکتے برکتے یہ سو برکتے 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 یہ سو برکتے برکتے یہ سو برکتے آئے میری سو سب دعا کرنا شروع کیجئے حالیلویہ بس ایرپیٹر کے ساتھ مل کر ہم کلام مقدس کے لئے خدا ان کے خادم کے لئے آئیے دعا مانگیں گے آئیں سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے اپنے لئے کلام کے لئے دعا کرنا شروع کیجئے اللہ ہر مرد و زن تیری پرستیش تیری ستائش کرتا ہے اس لئے کہ تجھ سا مابود کوئی نہیں خدا مندخدا آج سمان پر اور زمین پر کوئی دوسرا نام نہیں ہے فکر تیرا ہی نام پرستیش اور ستائش کے لائک ہے تو زندہ خدا ہے اور تیرا کلام زندہ ہے اور تو زندہ اور تیرا کلام زندہ ہے اور آج ہمارا ایمان بھی زندہ ہے اور ہمارا زندہ ایمان اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جس خدا کی پرستیش کر رہے ہیں نہ وہ سوتا ہے نہ وہ انگتا ہے بلکہ ہمارا محافظ ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے آج ہمارے ہاتھ جو تیری طرح پھیلے ہوئے ہیں ہم اس بات کی پرستیش کرتے ہوئے تجھ سے مانگ رہے ہیں کہ تُو ہمارے ساتھ بول خدا وند خدا کیونکہ تیرے کلام میں تخلیق کی قابلیت ہے اور تیرا کلام خود تبدیل نہیں ہوتا لیکن ہمارے حالات کو یکسر تبدیل کر دیتا ہے آج زندگیوں کے اندر تیرے کلام کے وسیلہ سے ایک بڑی تبدیل ہی آنے والی ہے کیونکہ تیرا کلام عزل سے اب تک تبدیل کرتا آیا ہے حالاتوں کو تبدیل کرتا آیا ہے اور جہاں جہاں پر تیرا کلام اور جب جب تیرا کلام ہوا ہے بدترین حالتیں بہترین حالت میں بدل جاتی ہیں کیونکہ خدا وند تیرا کلام زندہ کلام ہے جو مردگی کی حالت میں بھی زندگی کو لے آتا ہے آج خدا وند خاندانوں کے اندر جب تیرے کلام کا مقاشفہ کھولے گا تو زندگیوں میں ایک بڑی ترتیب آئے گی کیونکہ تیرا کلام ہر مرز کے لیے شفا بن کر ہر آنسو کے لیے خوشی بن کر ہر غم کے لیے شادمانی بن کر اترتا ہے کیونکہ تیرے کلام میں تاثیر ہے اور تیرا کلام بے تاثیر نہیں لڑتا خدا مداج تیرے کلام کا نازل ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ تیرا آسمان کھل چکا ہے اس لیے ہم اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرح بلند کرتے ہیں تیرے لوگ تیری کلیسیا تیری منتظر ہے خدا مند کہ تُو ہمارے ساتھ بول لے اور کلام کرے خدا مند خدا آج جب تیرے کلام کا حوز ہی لے گا خدا مند زندگیوں میں شفاہ آ جائے گی تسلی آ جائے گی اتمنان آ جائے گا ہمیں ریچارج کر اپنے کلام کے وسیلہ سے اور تیری ہولی سپیرٹ خدا مندہ ڈسچارج ہو کلیسیا پر سننے والوں پر خدا مند خدا آج تیرے کلام کے وسیلہ سے زندگیوں میں سرابی کا عمل ہو اور کوئی بھی خدا مند خدا خالی ہاتھ نہیں چاہے گا خدا مند آج تیرے کلام کا کھلنا گویا راستوں کا کھلنا ہوگا خدا مند تیرے کلام کا کھلنا گویا آسمان کا کھلنا ہے اور خدا مند جتنے تیرے کلام کو سنیں گے ان کے قدم سرفراسی کی طرف جائیں گے اور جتنے تیرے کلام کو اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے اور ان کے ہاتھوں میں برکت آ جائے گی کیونکہ تو اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا دیتا ہے اسرائیل کی برکتیں ہم کلیم کر لیتے ہیں یسو کے نام سے جو کچھ کلام کے اندر لکھا ہے برکتوں کی صورت میں انعامات کی صورت میں بکشیش کی صورت میں وہ ہم سب کے لیے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں یہ کلام میری حسیت کو بڑھا دے گا یہ کلام میرے درجات کو بڑھا دے گا یہ کلام میرے لیے ترقی کا باعث ہے خداوند یہ کلیسیا اور یہ سننے والے سرفراز ہی ان کی ہے کیونکہ کلام تنہیں ان کے لیے کرنا ہے خداوند اپنے بندہ کو کسٹل سے سو برکت دینا جو تیرا بندہ تیرا ممسو تیرے کلام کو لے کر آ رہا ہے اس کے ہونٹوں کا ذمہ لینا بولنے والا تیرا خادم نہیں بلکہ تیرا پاک کرو ہوگا خداوند جب تک تیرا کلام ہوتا رہے تیری ڈیوائن ہیلپرز خداوند تیرے خادم کے چوگیرد رہے اور خداوند تیری کلیسیا کے چوگیرد رہے اپنے بندہ کو بڑی برکت دینا پاسٹر صاحب جن کے وسیلہ سے ہم تیرے کلام کو سننے والے ہیں ان کے لیے خاص تیری برکت چاہتے ہیں ہم سب ملکار اس خادم کے لیے برکت چاہیں گے in the name of jesus hallelujah blessed in the name of jesus خداوند preaching anointing دینا اور خداوند لفظوں کی ترتیب دینا یسو کے نام سے یہ سب کچھ مانتے ہیں آمین میں چاہوں گا خداوند کے خادم پاسزاہد انمر صاحب کو ہم دعوت دیں تاکہ وہ آئیں اور خداوند کے کلام کو بیان کریں آئیں دونوں ہاتھوں کو آسمان کے طرف اٹھائیے گا دونوں ہاتھوں کو آسمان کے طرف اٹھا کر دونوں ہاتھوں کو لہرائیں گے آئیں ہاتھوں کو اٹھا کر لہرائیے گا ہم پاک روح کو ویلکم کریں گے جو ہمارے دن میں موجود ہے آئیں تالیاں بجا دیجئے گا پاک روح کے لیے اس کی حضوری کے لیے اس کے مساء کے لیے زور دا تالیاں بجائیے گا اور آپ کی زور دا تالیاں میں خدا کے خادموں کو دعوت دیں گے سب تشریف رکھیں بیٹھ جائے وقت ہے کہ میں اور آپ خدا ان کے کلام کو سنے اور برکت پائیں جی پیش صاحب تینکیو پاسٹر شہکت صاحب میں خدا سالوس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آج مجھے یہ موقع بکشا کہ میں آج آپ کے درمیان میں خدا کے کلام کو بیان کر سکوں خدا کے کلام کے بھیدوں کو بیان کر سکوں میں میں خدا سالوس کا شکر ادا کرتا ہوں میں شکر گزار ہوں خدا کے عظیم خادم پاسٹر انر فضل صاحب کا سسٹر نیدہ کا پاسٹر شوکت صاحب کا پوری انتظامیہ کا جنہوں نے مجھے کھلے دل سے یہاں پر قبول کیا کہ میں خدا کے کلام کو بیان کر سکوں پاسٹر شوکت صاحب تینک یو ویری مچ خدا منہ آپ کو برکت دے اور میری خدا سے دعا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے بہت سی زندگیاں بچیں بہت سی جانیں بچیں لوگ شفا پائیں خدا کے کلام کے بیتوں کو جانیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارس ٹھہریں حالیلویہ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں جب بھی آپ خدا کے حضور چھکتے ہیں تو اس پلیٹ فارم کو آئیزیک ٹیلی ویجن کو ایٹرنل لائف منسٹری کو ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کیونکہ یہ پلیٹ فارم ایٹرنیشنل پلیٹ فارم ہے یہاں سے پوری دنیا میں خدمت ہوتی ہے اور میرا ایمان ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری دنیا اس بات کی گواہی دے گی کہ آئیزیک ٹیلی ویجن کے وسیلہ سے ہم نے ڈیرہ بھرکات کو ڈیرہ بلیسنگز کو حاصل کیا ہے حالیلویہ 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 ڈیرہ بھرکات کو حاصل کیا ہے ڈیرہ بھرکات کو حاصل کیا ہے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام ہم سب کے لیے بھرکت کا باعث ٹھہرے گا آج میرا جو ٹاپک ہے کیونکہ ہم اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں جن پہروں سے گزر رہے ہیں جن لمحات سے گزر رہے ہیں موت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں کرونا وائرس ہر طرف پھیلا ہوا ہے دہشت گردی کی سپیرٹ ملک میں ایک دفعہ پھر جنم لے رہی ہے تو میرا آج کا ٹاپک آپ کو انکریجمنٹ دینے کا ہے آپ کو حوصلہ دینے کا ہے اور آج جب میرا ٹاپک ہے وہ ہے don't be afraid for I am with you خوف نہ کہا نہ ڈر میں یہوہ یرہی تیرے ساتھ ہوں میں خداون تیرے ساتھ ہوں نہ ڈر نہ خوف نہ کھا میں تیرے ساتھ ہوں مقدس یہ سایہ نبی کا صحیفہ اس کا اکتالیسنا باب اس کی دسویں آیت چیپٹر فارٹی ون ورسز ٹین تو مردر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں حراسہ نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بخشوں گا میں یقیناً تیری مدد کروں گا اور میں اپنی صداقت کے دینے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا حالیلویہ اگر ہم اس کو انگریش میں دیکھیں تو شاید اس کی اور کلیر ڈیفینیشن ہمیں نظر آئے لکھا ہے برای اگر for I am with you don't be discouraged for I am with you don't be discouraged for I am your God I will strengthen you and help you I will hold you up with my victorious right hand Hallelujah Praise the Lord and we will see one more from the Makti from the Maktis Maktisul in the 28th verse in the 20th verse Look I am the end of the I am with you till the end of the age دنیا کے آخر تک میں کیا ہوں تمہارے ساتھ ہوں جب ہم خوف یہ جو میں نے پیسچز آپ کے سامنے پڑے ہیں اس میں ہمیں خوف کا انسر نظر آتا ہے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں خوف نظر آتا ہے ہم ڈر محسوس کرتے ہیں ہمیں ایک انجانے خوف نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خوف اصل میں ہے کیا جو خوف لفظ ہے اس کے مختلف مفہوم ہے یہ دہشت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ حیبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ خون لاکھ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے یہ ڈر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ کامنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور جب ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو یہ اترام رسپیکٹ اور آنر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے میں آپ کے سامنے ضرور یہ بریف کروں گا یرمیہ باتیس باب اس کی چالیس آیت میں لکھا ہے اور میں ان سے عبدی اہد کروں گا کہ ان کے ساتھ بلائی کرنے سے باز نہ آؤں اور میں اپنا خوف ان کے دل میں ڈالوں گا تاکہ وہ مجھ سے برگشتہ نہ ہو یہاں پہ جو ڈر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ احترام کے لئے استعمال ہوا ہے خدا کے وہ honor کے لئے respect کے لئے استعمال ہوا ہے کہ خدا اپنی محبت ہمارے دل میں ڈالے گا خال اللہ اور ضبور ایک سو گیرہ دس میں خدا مند کا خوف کیا ہے دانائی کا شروع ہے یہاں پہ حکمت کے لئے استعمال ہوا ہے اور خدا ان سے خوش ہے جو اس سے کیا ہیں ڈرتے ہیں اور جب ہم خوف کے محفوم کو سمجھنا چاہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں پدائش دس باب اس کی تین آت اس نے کہا میں باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈھرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا تو یہ خدا سے ڈر رہا ہے اس نے گناہ کی ہے اس نے غلطی کی ہے اس میں ہمیں دہشت کا انسر نظر آتا ہے اس میں ہمیں خوف نظر آتا ہے اس میں ہمیں حیبت نظر آتی ہے جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خاص طور پر جو خوف ہے وہ دو طریقوں سے نظر آتا ہے ایک وہ خوف ہے جس میں ہمیں خدا کا احترام خدا کی محبت خدا ترسی نظر آتی ہے اور ایک وہ خوف ہے جس میں ہمیں گناہ نظر آتا ہے جس میں ہمیں بدی نظر آتی ہے جس میں ہمیں وفاداری نظر نہیں آتی ہے تو آج ہم خوف کے بارے میں جانیں گے کیونکہ خوف ہماری زندگیوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے خوف ہماری زندگیوں سے برکات کو چھین رہا ہے خوف ہمیں خدا سے دور کر رہا ہے خوف ہمیں بیماریوں میں مبتلا کر رہا ہے خوف ہمارے ایمان کو کیا ہے کمزور کر رہا ہے آج آپ چاہتے ہیں کہ یہ ڈر یہ خوف یہ دکھ یہ پرشانی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آج آپ یہاں در سے خالی ہو کے جائے اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر ضرور خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے آپ کی رہنمائی کرے گا اور آپ خوف کو در کو یہاں دفن کر جائیں گے جب ہم ایوب چپٹر فور برس چھ میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے اس میں خدا ترسی نظر آتی ہے کیا میری حجوب کی جو لائف ہے وہ خدا ترسی کو ظاہر کرتی ہے حالیلویہ اور جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر ہمیں دو ٹائپ کے خوف ہیں آج میں آپ کو اکسپلین کرنا چاہوں گا پہلا خوف وہ ہے جو احترام کے طور پر استعمال ہوتا ہے وہ ہے خوف جو خدا کی محبت میں استعمال ہوتا ہے وہ خوف جب آپ خدا کے حکمہ پر عمل کرتے ہیں تو وہ خوف ہے وہ خدا احترام اور محبت کے استعمال ہوتا ہے اس کو سمجھیں اور جو دوسرا جو میرا ٹاپک خاص ٹاپک ہے وہ خوف ہے جو شیطان آپ کی زندگی میں لے کر آتا ہے وہ خوف ڈر وہ جو خوف ہے وہ بیماری کا بھی خوف ہو سکتا ہے وہ جو خوف ہے وہ آپ کی ناکامیوں کا ہو سکتا ہے جو خوف ہے وہ یہ خوف آپ کے زندگی سے ختم ہو تو پھر آپ کو تین چیزیں اپنی زندگی میں کیا ہیں لینے کی ضرورت ہیں سب سے پہلی چیز word of God خدا کے کلام کو آپ کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے جب خدا کا کلام آپ اپنی زندگی میں لیتے ہیں جب آپ خدا کے کلام کو پھٹ دے ہیں تو پھر کیا ہے خدا آپ کی رہنمائی کرتا ہے خدا اپنے بھید آپ کو دیتا ہے اور سیکنڈ چیز خوف کو ختم کرنے کے لیے برے کا لہو ہے جب برے کا لہو خدا جس سکمتی کا لہو آپ اپنی زندگی پر لے لیتے ہیں تو ہم پرانے زنامہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جس جس دروازے پر پاک لہو لگا ہوا تھا وہ لوگ کیا تھے وہ بچ کے آج ہمیں برے کے لہو کو بھی اپنی زندگیوں میں لینے کی ضرورت ہے اور تیسری بات the son of God خدا جس مسی کو آپ کو اپنی زندگی میں کیا ہے لینے کی ضرورت ہے تو یہ جو شیطان ہمارے دلوں میں جو ڈھر اور خوف ڈالتا ہے کیا ہے وہ آپ کی زندگی سے کیا ہے ختم ہو جائے گا اب روٹین کی لائف میں دیکھیں کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں آپ میٹھی چیزیں بھی کھا رہے ہیں آپ بہت کچھ کھا رہے ہیں لیکن جب آپ کو پتہ چال جائے کہ مجھے شگر ہو گئے تو آپ کے اندر کیا ہے ایک دھر پیدا ہو جائے گا اور آپ کیا کریں گے میٹھی چیزیں کیا ہے کھانا چھوڑ دیں گے اگر آپ پتہ چال جائے کہ آپ کو کینسر ہو گیا ہے تو پھر کیا ہے آپ کے اندر ایک ڈھر اور ایک خوف پیدا ہو جائے گا آج کل دہشت گردی ہو رہی ہے آپ آپ کو یہ پتہ چال جائے کہ وہاں پہ بم بلاس ہو جائے گا آپ کے دل میں ایک خوف پیدا ہو جائے گا آپ وہاں پہ کیا ہے نہیں جائیں گے اگر آپ کو پتہ چال جائے کہ میرے گردے فیل ہو چکے ہیں تو کیا ہے آپ کے اندر دھر اور خوف پیدا ہو جائے گا یہ اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے صرف خدا کا کلام ہی ہے جو آپ کی رہنمائی کرتا ہے اگر ہم بائیول مقدس میں سے دیکھتے ہیں اگر ہم دانیل نبی کو دیکھتے ہیں کہ جب اس کو شیروں کی ایمان میں ڈالا گیا تو کیا اس کے اندر موت کا ڈر تھا تھا نہیں تھا وہ ختم ہو گیا سدرک میسک عبدال نجو کی مثال ہمارے سامنے ہے ان کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا تو کیا ان کی زندگی میں موت کا ڈر تھا نہیں تھا یہ ڈر کیسے ختم ہوا یہ ڈر خدا پر ایمان لے آنے سے خدا کے بیٹے پر ایمان کو لے آنے سے برے کا لہو اپنی زندگی میں لینے سے کیا ختم ہوا ڈر اور خوف آپ کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے اور یہ خوف جو ہے یہ نفسانی جو بدن ہے جو انسان ہے اس کے جو نفسانی انسان ہے اس کے اندر پی آ جاتے ہے اور جو لوگ خدا کے ساتھ چلتے ہیں جو لوگ خدا کے حکموں پر چلتے ہیں جو لوگ خدا کا اترام کرتے ہیں ان کی زندگی میں ڈر اور خوف نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے حال اللہ آج خدا کے کلام کی بسینہ سے آپ نے ڈر کو خوف کو اپنی زندگیوں سے کیا ہے ختم کر جانا ہے اگر آپ اماندار کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ بلیورز کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں اگر آپ برکتے لینا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں تو پھر ڈر اور خوف کو آپ کو اپنی زندگی سے نکال نہ ہوگا حال ہے چاہے جتنی مشکلیں جتنی پرشانیاں جتنے دکھ جتنی تکلیفیں جتنی عزیتیں آپ کی زندگی میں آ جائے اگر آپ کی زندگی میں ڈر نہیں ہے خوف نہیں ہے تو پھر آپ ان سب کا مقابلہ کریں گے اور ان پر کیا ہے فتح حاصل کریں گے ہالیلوی آج آپ میں سے بھی یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں جن کی زندگی میں ڈر کی بوتات ہے جو کینسر سے متاثر ہیں جن کی زندگی میں شگر پائی جاتی ہے جن کی زندگی میں بلڈ پریشر پائی جاتا ہے جن کی زندگی میں یہ بات ہے کہ شاید کوئی بزرگ جہاں میں ہے کہ میرے بچے مجھے نکال لیں گے شاید میرے پاس اچھا روزگار نہیں ہے اگر آج ڈر کو خوف کو اپنی زندگی سے نکال لیں تو پھر آپ کی لائف بھی کیسی ہوگی دانگل جیسی ہوگی جب ہم ایک واقعہ بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یائر نام کا ایک سردار یائر نام کا ایک سردار تھا بہت ہی ویل نون پرسنیلٹی تھی بہت مال دولت تھی اس کے پاس کیا ہوتا ہے اس کی بیٹی کیا ہے بیمار ہو جاتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ خداوند یس مسی ناصری ہے جو کیا ہے اس کو شفاہ دے سکتا ہے مچا سکتا ہے وہ یائر سردار کہیں کیا جاتا ہے خداوند یس مسی کے پاس کے آئے خداوند میری بیٹی بیمار ہے تو کیا اس کو شفا بکش تو بڑی بھیڑ ہوتی ہے خداوند یس مسی کہتا ہے چل میں کیا ہے تیرے ساتھ چلتا ہوں جب وہ رستے میں چھوار رہا ہوتا ہے تو لوگ اس کے رشتے دھار اس کا بتاتے ہیں کہ یائر اب ڈاکٹر کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے تو بیب کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے یس ناظری کو لے کے جانے کی نہیں ہے کیونکہ تیری بیٹی کیا ہے مر چکی ہے یائر اس سے پہلے کہ یائر کے دل میں ڈر پیدا ہوتا خوف پیدا ہوتا خدا انجیس نے کہا یائر اپنی زبان بند رکھ کیونکہ اگر تو اپنی زبان کو کھولے گا تو کیا ہے خوف ڈر باہر آئے گا اور تیری برکت کیا ہے رک جائے گی باز کات ہماری برکات ہمارے بولنے سے بھی کیا ہے رک چھاتی ہے اور میں اپنی صاحب دیکھتا ہوں فیس بک میڈیا بھرا بھرا ہے ایسی باتوں سے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتا ہے کہ ہم خدا کے خادموں کے خلاف بھی لکھتے ہیں جو خادموں کے خلاف لکھتے نے ہی عدالتیں لگا رکھی ہیں کیا وہ برکات کو حاصل کریں گے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں آج آپ شفا لینے کے لئے آئے ہیں برکت لینے کے لئے ہیں لیکن اگر آپ کے مو سے نفرت نکلتی ہے جوڑ نکلتا ہے کریکٹر اسیسینیشن نکلتی ہے لوگوں کی یہ دالتے نکلتے ہیں تو کیا آپ شفا حاصل کریں گے کیا آپ برکت حاصل کریں گے کیا آج جو آپ یہاں سے لینے آئے ہیں لے کے جائیں گے نہیں اگر برکت لینی ہے تو پہلے خدا کے کلام کو لینا ہے برکت لینی ہے تو برے کے لہو کو لینا ہے برکت لینی ہے تو جو کہتا ہے کہ تجھے کوئی ایک تماشا ہماری دوسری گال بھی ادھر کر دیں جو تمہیں ستاتے ہیں تانگ کرتے ہیں ان کے لئے دعا کرو تو بات چل رہی تھی یاہر کی بیٹے کی خدا مجد سم بس نکھا یاہر چپ اپنی علمات اپنی زبان سے کوئی الفاظ نہ نکال تیری بیٹی سوئی نہیں مری نہیں بلکہ کیا ہے سوتی ہے اور کیا ہے خدا ون جس مسیح کے کہنے سے کیا ہے وہ جی اٹھی حاللویہ حاللویہ پریز الارڈ اور میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی مرے نہیں ہیں آپ کی شگر مری نہیں ہیں آپ کی کٹیز مری نہیں ہیں آپ آپ کا ہارٹ مرا نہیں ہے اگر آپ خدا ون جس سم بسی پر ایمان لے آئے ہیں اگر آپ خدا ون جس سم بسی کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں اگر آپ خدا ون جس سم بسی کے حضور جھکتے ہیں اس سے دعا کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیا ہے زندہ ہو جائیں گی خدا کے ساتھ رفاقت رکھیں خدا کے ساتھ تنہائی میں رفاقت رکھیں دو گھنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے جتنا آپ وقت خدا کے ساتھ گزار سکتے ہیں کیا ہے گزار خدا اپنا کلام آپ کو دیکھا یشوہ کو خدا نے اپنا کلام دیا یعقوب کو اس نے اپنا کلام دیا ہمیں بھی وہی کلام کیا ہے خدا آج دیتا ہے اور لکھا ہے تو مرڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں حراسہ نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں میں تجھے زور بخشوں گا میں یقینا تیری تاکت کے دین ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا یہ کوئی میرا وعدہ نہیں ہے آپ کے ساتھ پاسر شوکر صاحب کا وعدہ نہیں ہے خادموں کے وعدے نہیں ہیں بلکہ یہ وعدہ خدا کا آپ کے ساتھ ہے اور خدا اپنے وعدوں کا پہرہ دیتا ہے اور خدا اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے طاقت رکھتا ہے آپ نے خدا وعد جس مسی کی لائف کو دیکھا کیا انہوں نے بیماروں کو شفاع نہیں دی کیا انہوں نے مردوں کو زندہ نہیں کیا انہوں نے اندوں کو واقع نہیں دی کیا انہوں نے لنگڑوں کو نہیں چلایا اگر خدا جس مسی ناصری نے خدا کا کلام دیا تو اس پر وہ صرف کلام کافی نہیں ہے صرف کلام کافی نہیں ہے عمل کرنا بہت ضرور کلام میں آپ بتاتا ہوں شیطان کہتا ہے کہ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ خدا کے گھر میں جاتے ہیں جھکتے ہیں راش لگا ہوتا ہے خدا تکلیف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے مجھے اس وقت تکلیف ہوتی ہے مجھے اس وقت ڈر ہوتا ہے جب خدا کے لوگ عملی طور پر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں اور آج میں آپ بتاتا ہوں کہ جب آپ عملی طور پر خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے تو آپ شفا حاصل کریں گے آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے آپ کی جو خوشات ہیں خدا میں کیا ہیں وہ پوری ہوں گی ڈر اور خوف کو میں ایک اور طریقے سے بھی ایکسپلین کرنا چاہوں گا ایک 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 سامنے رکھوں گا ایک تھا یا جس کو پولیس پکڑتی تھی وہ اس کو کیا کرتے تھے اس کو سامنے ڈسواتے تھے ان کی سزا یہ ہی تھا کہ سامنے کو کٹے گا وہ کیا کرتے تھے اس کی آنکھوں میں ملزم تھا پٹی بان دیتے تھے اور وہاں پہ سپائی تھے پولیس والے تھے وہاں پہ سامنے چھوڑ دیتے تھے اور جو ملزم ہوتا تھا جس نے کوئی جرم کیا ہوتا تھا وہ سامنے دہشت سے ہی کیا ہے وہ مر جاتا تھا اس کی آنکھوں پہ جب پٹی بانتے تھے تو پھر وہ جو پولیس والے تھے جو سپاہی تھے کیا کرتے تھے وہ سامنے وہاں سے کیا ہے باہر نکال دیتے تھے اور اس کے پاؤں پہ یا ہاتھ پہ کیا ہے وہ ایک سوئی سی چھپ ہو جاتے تھے اور ملزم کو یہی لگتا تھا کہ کیا ہے مجھے سامنے ڈس لیا اور وہ اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا تھا مر جاتا تھا دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا ڈر اور خوف اس قدر بری چیز ہے تہشت والی چیز ہے یہ آپ کی زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے اور میں آج یہ چاہتا ہوں خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ آج اس ڈر کو اس خوف کو اپنی زندگی سے کیا ہے نکالیں نکالیں ڈر اور خوف کو اپنی زندگی سے آپ نکال سکتے ہیں جب آپ کے اندر خدا من جس مسی ناصری ہوگا جب آپ کے اندر اس کے حکم ہوگے جب آپ اس کے حکم پر عمل کریں گے تو پھر کیا ہے ڈر اور خوف آپ کی زندگیوں سے کیا ہے نکل جائے آج بہت سے لوگ کرونا وائرس کے سے افیکٹڈ ہیں ان کا ڈر ان کا خوف ان کی زندگی میں آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کہیں بم بلاس نہ ہو جائے ہم چہرے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے اگر ڈر ہے تو ہماری کشتی ڈوبے گی شاگرد جب کشتی میں خدا جس مسی کے ساتھ تھے اور کشتی کیا تھی ہچ کو لے کھانے لگی ڈوبنے لگی تو شاگرد نے خدا جس مسی کو اٹھایا تو سوتا ہے اور ہم ڈوبنے کو ہیں کیا تھا ان کی زندگی میں ڈر تھا اگر ان کی زندگی میں ڈر نہ ہوتا اگر ان کو یہ ہوتا کہ موت اور زندگی اور ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہمارے ساتھ ہے تو کبھی بھی کیا ہے وہ یہ بات نہ کر دے پترز نے ڈر اور خوف کی بجے سے تین بار یس مسی ناصری کا انکار کیا جب آپ کی زندگی میں ڈر اور خوف ہوتا ہے تو پھر کیا ہے آپ اپنے خدا یس مسی ناصری کا بھی بعض جگہ پہ کیا ہے انکار کر دیتے ہیں جب آپ کی زندگی میں ڈر ہوتا ہے تو خدا کا کلام ہی آپ کو گائیڈ لائن رانمائی دیتا ہے یوسف کی مثال آپ کے سامنے ہیں یوسف ڈرتا تھا مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے لیکن خدا اس پر کلام ہوتا ہے جب خدا آپ کو بے دیتا ہے جب خدا آپ کو کلام دیتا ہے جب آپ اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ڈر خوف نام کی کوئی چیز آپ کی زندگی سے میں نہیں رہتی ہیں اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ آج آپ یہاں سے کو ختم کر جائیں تو پھر کیا ہے آپ کو خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے ایک دفعہ ایک کمپیٹیشن ہوا کہ کچھ لوگوں کو درخت کی اوپر چڑھنا تھا ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی کمپیٹیشن ہوتا ہے جب کوئی مقابلہ ہوتا ہے جب کوئی ریس ہوتی ہے تو لوگ اپنے ساتھ کیا ہے اپنے عزیزوں کو اپنے پیانوں کو اپنے رشتہ دانوں کو سال دے کے جاتے ہیں تو تین لوگ تھے انہیں درخت کے اوپر چڑھنا تھا اور وہاں سے پھر ایک وہ جو اس کی اینڈ وال سٹیم تھی اس کو چھوکے واپس آنا تھا ایک شخص اپنے بیوی کو لے گیا ایک اپنے وال پیرنٹس کو لے گیا اور ایک اور کسی کو اپنے ساتھ لے گیا تو جب وہ اوپر چڑھا تھوڑی اوپر گیا تو اس کی بیوی نے اس کو وال گیا یہ تو کیا کر رہے اوپر جا رہے تو گر جائے گا تو تو مجھے بیوہ کرتے میں تو بیوہ ہو جاؤ گی تو یہ کیا کر رہے وہ دار اور خوف کے مارے کیا پائی تم نیچے آگے پھر ایک اور چڑھا اوپر تو اب اس کے والدان نے دیکھو یہ تنا اوپر جا رہا ہے اس نے کہا اس کو کہ تو کیوں نہیں اوپر سے گر کے اپنی ہڈیاں ترڑوانا چاہتا ہے وہ بھی ڈر اور خوف کی وجہ سے کیا نیچے آگیا ایک اور آدمی تھا جب اوپر چلا گیا اور وہ وہاں سے سٹم تک پہنچا پھر وہ واپس اس کو لوگوں نے بڑی آوازیں دی بھئی تجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن وہ اپنے گول کو اس نے چیف کیا اس کو چیف کر کے وہ واپس آیا ہالیلویہ دو تین آدمی وہاں پر مجود تھے بھی اس نے انہیں بتایا کہ یہ جو شخص ہے نہ یہ سن سکتا ہے یہ گونگا اور بہرا ہے آج ہمیں بھی خدا کے کلام کو لینے کے لیے گونگا اور بہرا بننے کی ضرورت ہے لوگ چاہے جو مرضی کہتے رہیں ہمیں خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے اور بہت ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا لیکن چونکہ وقت شارٹ کبھی پھر پائیسان نے موقع دیا تو ضرور لیکن میں آج آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو مجھے یہاں پہ سن رہے ہیں جو مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں پلیز اپنی زندگی سے ڈر اور خوف کو نکال دیجئے صرف وہ ڈر اور خوف اپنی زندگی میں رکھئے جو خدا کے احترام کے لیے جو خدا ترسی کے لیے جو خدا کی محبت کے لیے آپ کی زندگی میں ہے صرف اس ڈر اور خوف کو اپنی زندگی میں رکھئے باقی جو خام خواب کے وسوسے جو ڈر جو خوف جو مشکلہ جو پرشانیاں اگر خدا محبت جس مسیح آپ کی زندگی میں ہے اس کو نکال دیجئے اگر آج آپ اپنی شفا لینا چاہتے ہیں اگر آج آپ اپنی برکت لینا چاہتے ہیں اگر آج آپ اپنے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہی تین چیزیں اپنی زندگی میں لیں برے کے لہو کو لیں ورلڈ آف گارڈ کو لیں تو یہ ڈر اور خوف آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گا اور خدا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گذارے خدا آپ سب بڑی برکت بکش آمین آئیے میرے عزیزو جتنی آپ نے برکت پائی ہے اتنی تالیاں بجا دیجئے گا ہاتھوں کو اٹھا کر ہیلیلوی آ اب وقت ہے کہ چند ایک پکاریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد ہم حدیعہ نظرانی کے لئے پرستش کریں گے اور پرستش کے بعد ہم خاص دعا کریں گے اور شمعے بھی روشن کریں گے پادری ویلیم سراز صاحب کی یاد میں جن کو پشاور کے اندر شہید کیا گیا آپ تمام ناظرین تیری بہین بھائی جانتے ہیں یہ شادی کی تیسری اور آخری پکار ہے آسف ولد سرفراز نتھانیل حالت کمارہ عمر ستائیس سال سکنا موڈرن کلونی پی کو روڑ کو لگ پت لاہور ان کی شادی بی نام صد بشیر دکتر بشیر مسی بشیر حالت کماری عمر چھبیس سال سکنا بہار کلونی کو لگ پت لاہور ان کے پاک نکاح کی جو رسم ہے وہ بارہ فیبری کو ہونا قرار پائی ہے ایک اور شادی کی تیسری اور آخری پکار صوفیہ دکتر جعوید مسی مرہوم حالت کماری عمر چھبیس سال سکنا گون لیل داخنا کمائی زلہ لاہور ان کی شادی بی نام فرمان مسی ولد منگتہ مسی حالت کمارا عمر اکتیس سال سکنا بستی گواوا لاہور کین ان کے پاک نکاح کی جرس میں ہے وہ تیرہ فروری ہونا قرار پائی ہے اسی طرح ایک اور شادی کی تیسری اور آخری پکار راجو مسی ولد آرم مسی حالت کمارا عمر اکتیس سال سکنا مارلٹون لاہور ان کی شادی بھی نام مائرہ دکتر سفدر مسی حالت کماری عمر اٹھائیس سال سکنا کوٹلی حیدر آباز سندھ ان کے پاک نکاح کی جرس میں ہے وہ بھی بارہ فیبریک ہونا قرار پائی ہے ایک اور شادی کی تیسری اور آخری پکار باربرا دبورہ دکتر جورج میلو حالت کماری عمر بائیس سال سکنا فرید کالونی چونگی عمر صدو لاہور کینٹ ان کی شادی بنام ویلیم روشن فلپ جے ایم حالت کمارا عمر بائیس سال سکنا بابا فرید کالونی جیرو لاہور کو لکپت ان کے پاک نکاح کی جو رسم ہے وہ آٹھ فیبری کو ہونا قرار پائی ہے ایک اور شادی کی تیسری اور آخری پکار راہیل مسی ولد منیر مسی حالت کمارا عمر بائیس سال سکنا چک نمبر تیتی چھانگا مانگا جن کی شادی بنام سونیا دکتر یونس مسی حالت کماری عمر اکیس سال سکنا وارٹر ورکشاب لاہور ان کے پاک نکاح کی جرسم ہے وہ بارہ فیبری ہونا قرار پائی ہے ایک اور شادی کی تیسری اور آخری بکار آسم مسی ورد وارس مسی حالت کمارا عمر چھبیس سال سکنا کوٹ رادا کشن قصور ان کی شادی بنام مہناز دکتر مشتاق مسی حالت کماری عمر انیس سال سکنا آل نوٹ وارٹر رو لاہور ان کے پاک نکاح کی جرسم ہے وہ گیارہ فیبری کو ہونا قرار پائی ہے اگر ان تمام پکاروں میں کسی بھائی کو یا کسی بہن کو کوئی قانونی یا کوئی شرائی اعتراض ہو یا کوئی رکاوٹ ہو تو آپ بول سکتا ہے ورنہ ساری زندگی کے لیے خاموش رہے خدا آمد آپ کو برک دے آئیے کوئی کے ساتھ مل کر پرسش کریں گے خون یسودہ دھو دین دائے لوکو پاپ پرانے اس کے بعد ہم شمع چلائیں گے خدا کے خادم کی یاد دیں ان کے لیے دعا بھی کریں گے آئی یہ تالیا بچا کر اور جارے بھائی اگر آئی ساتھ آگے 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 آئے سو ساتھ تالیا میں کھلے موسیقی پھولے یہ سوٹا پھولے دارے لوکو پاپ پرانے اوڑے مرک نے تو پہلائے راز دلا دے جانے اوڑے مرک نے تو پہلائے راز دلا دے جانے میرے یسو ت بہت دے دا راز دی نیسو راز دی دی جانے راز دی نیسو راز دی نیسو راز دی نیسو راز دی تانی راز یسو موسیقی جانے عیت ایتالیا بچا شاہش عیتالیا aw Estou مجھے اپنے میں ہمیں پر افری مارتے کر دے دائے آتے اپنی بردے دائے I started it there جی پر افری مارتے کر دے دائے آتے اپنی بردے دائے آتے اپنی بردے دائے موڑے کے دوسر میں آئے لگتے ہوتے آنے ہوگے ملک نے تو پیلا رازتی لانکے جانے ہوگے ملک نے تو پیلا رازتی لانکے جانے رازتی لانکے جانے ملک نے تو پیلا رازتی لانکے جانے ایس کبی بنو نبز بتا دو جندریے ستے نامے لالو آئے سارے دل کے انگے چی ایس کبی بنو نبز بتا دو جندریے ستے نامے لالو جندریے ستے نامے لالو ایس کبی بنو نبز بتا دو جندریے ستے نامے لالو لبنا ایچ سمانے اوٹے مردن کو پہلائیں راز دلاتے جانے اوٹے مردن کو پہلائیں راز دلاتے جانے اوٹے مردن کو پہلائیں راز دلاتے جانے راز دلاتے جانے راز دلاتے جانے راز دلاتے جانے ہی ہاتھوں کو گھوکے ملائے سبسیدی امید آج سب آپ کو سکاؤں جاتے وہ لہاں پاکشید میں آئے سلیم بھائی ایتے گاہ بیر مرسا جہانے ایتے کھان کا پیرے پتانے آئے ہاتھوں گھوٹا پتانے ایتے گاہ بیر مرسا جہانے ایتے کھان کا پیرے پتانے ایتے کھان کا پیرے پتانے کھڑ لگے اس غیب دیتے کھڑ لگے اس غیب دیتے دوروں مرس پچھانے اوہ جے ملک نے تو پیلان لاز دلاتے جانے اوہ جے ملک نے تو پیلان لاز دلاتے جانے مرس پچھانے دوروں مرس پچھانے اوہ جے ملک نے تو پیلان لاز دلاتے جانے اوہ جے ملک نے تو پیلان لاز دلاتے جانے 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 سینئر پاسٹر انو فضل صاحب کی طرف سے اس سارے سانیہ کی پورزور مضمت کرتے ہیں پوری آئیزک ٹی وی کی ٹیم کی طرف سے تمام پاسٹر سہبان کی طرف سے اور اپنی ساری ایٹرنل لائف کلیسیہ کی طرف سے خداون ان کو برک دے خانس اوپر پادری پیٹرک صاحب کے لیے بھی جو زخمی حالت میں ہے پشاور میں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں گے خدا اندل کو صحت اور تاندرستی نائد کریں اور پاسٹر ویلیم سراسہ جو کہ شہید ہوئے پشاور کے اندر ان کی یاد میں ہم شمیج لائیں گے سارے خادمین ہمارے ساتھ ہیں میں چاہوں گا پاس عمران برک صاحب آئیں اور وہ دعا کرنے میں رہنمائی کریں آئے سب اپنی آنکھوں کو بند کا لیجئے اپنے سروں کو جھکا لیجئے گا حالیلویہ آئے میرے عزیزو آسمان کی طرفاتوں کو اٹھائیے اور اس کی حضوری میں دعا کیجئے پادری ویلیم سراسہ صاحب کے خاندان کے لیے خداون نے اپنے بندہ کو اپنے پاس بلایا اور وہ آسمان پر زندہ ہے کیونکہ بائیول فرماتی ہے اس کا کلام فرماتا ہے دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو یاد رکھو میں تمہارے ساتھ ہوں لوگ عذیت دیتے ہیں لوگ شہید کرتے ہیں لیکن جو یسو کا نام مٹانا چاہتے ہیں وہ مٹ نہیں سکتا وہ دنیا سے مٹ جاتے ہیں لیکن یسو نام زندہ رہتا ہے آئے دعا مانگئے خداون کے خادم پادری پیٹرک کے خاندان کے لیے وہ زخمی ہے خداون انہیں شفا بکشے خداون آسمانی باپ یسو کے عظیم اور پاک نام میں دیکھ تیرے عظیم خادم پادری شوکر صاحب کے ساتھ اور سارے ہم خادمین مقدسین راستباز اس وقت تیرے سامنے ہیں اور دیکھ پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان کو تنہیں اپنے خون سے خریدا ہے تیرا خون قیمتی ہے اور تنہیں چراغوں کی طرح نور کی ماند ہمیں پاکستان میں خداون کھڑا کیا پیدا کیا کیونکہ تُو ہمارے ساتھ ہے انجیل کا کام کرنے والوں کے خلاف لوگ ہیں دنیا ہے اور یہاں تک کہ موت کے گھاٹ بھی اتار دیتے ہیں لیکن یسو تیرے نام کی خاطر دیکھ ہم عذیت اٹھاتے دکھ اٹھاتے اور شہید کیا جاتے ہیں دیکھیں تُو پھر بھی ہمارے ساتھ ہے تیری حضوری میں دیکھ یہ واقعہ ہم پیش کرتے ہیں تُو جانتا ہے یسو کے نام میں ہم تیرے خاتم مل کر خداون پاتری ویلیم سراج کے خاندان کے لیے سلامتی کو زندگی اتمنان کو مسا اور فائر کو مانتے ہیں انہیں اپنا ہاتھ بڑھا کے تسلی بخش دے اتمنان بخش دے تاکہ وہ خاندان جو غم کی حالت کے اندر ہیں خداون دیکھ ان کو تُو سنبھال سکتا ہے کیونکہ تیرا خادم خداون ہم جانتے ہیں کہ وہ مرا نہیں بلکہ زندہ ہے اور خداون دیکھ پاتری پیٹرک کے لیے جو کہ خداون دیکھ اس واقعے کے اندر خداون شدی زخمی ہوئے ہیں ان کے زخموں پر تیرے خون کو مانتے ہیں تیرے مسا کو مانتے ہیں ساری جماعت اور تیرے خادمین مل کر ان کے لیے سلامتی شفا کا اندرستی مانتے ہیں اور سپیشلی ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے اندر نفرت کو رکھتے ہیں جو اپنے اندر دوسروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی اتیار اٹھا کر ان کے لیے اقل کی دعا کرتے ہیں انہیں سمجھ اتا کر اور ان کو خداون خدا تاریکی سے نکال تاکہ خداون تیرے نام کو چلالا آج خداون اس وقت سپیشلی طور پر ہم سب تیری طرفات اٹھاتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ خداون تو پاکستان پر رحم کر کلیسیہ پاکستان پر رحم کر ان کی افاظت کر خادمین کی افاظت کر ان کے خاندان ان کے بچوں کی افاظت کر جو انجیل کا کام کر رہے ہیں ان سب کے اوپر تیرا فضل ہے یسو کے نام سے مانگتے ہیں آمین میں چاہوں گا ان کی ساری زمینی خدمت کے لیے پادری ویلیم سراج صاحب کے لیے ہاتھوں کو اٹھا کر زوردہ تالیاں بچائیے چرچہ پاکستان کے ہیں اور تمام دینامینیشن سے ہم پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آئیزک ٹی وی میں تمام خادموں کو دعوت دی جاتی ہے اسٹیج پر آ کر وہ خدا کے کلام کو بیان کرتے ہیں خداون آپ سب کو بڑی برکت دے ضرور ان کی ساری غمزدہ فیملی کو یاد رکھیے گا میں چاہوں گا بھائی سلیم اقبال صاحب آئے اور وہ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور ان کے لیے موقع ہوگا کہ جب یہ ثانیہ ہوا تو فوری آئیزک ٹی وی کی طرف سے یہ وہاں پر پہنچیں انہوں نے سارے دیکھا وہاں پر حالات کو بھی اور میں چاہوں گا کہ وہ خود بیان کریں تینکیو سو مچ پادری صاحب تھوڑی سی آواز انچی کر دیں میں انچا بول نہیں سکوں گا بہاف آف سینئر پاسٹر انر فضل چرچ آف پاکستان ڈائیسیس آف پشاور کے تمام کلیسی آئے پاکستان کو دل کی اتھا گہ رہیوں سے ہم ان کے دکھ میں ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور آج میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ مسیحت میں جو شہید کی موت ہے اس کا بہت رتپہ ہے اور پادری صاحب نے جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے جب ان کو شہید کیا گیا ہے اتوار کو جب وہ گھر سے نکلے تو ایک دن پہلے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ساری فیملی ان کو منع کاری تھی کہ آج آپ چرچ نہ جائیں لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے کلام سنانا ہے اور وہ گئے اور چرچ سے واپسی پر دو نامعلوم افراد جو تھے وہاں پہ انہوں نے گولیاں مار کر ان کو شہید کر دیا اور پاسٹر پیٹرک صاحب ان کے کوٹ کے کوٹ میں سے تقریباً کچھ چار گولیاں نکلیں گیا اور خداوند کا شکر ہے کہ خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا کر پیٹرک نعیم صاحب کو محفوظ رکھا اور اس وقت ہم چرچو پاکستان پشاور ڈائیسز کی ساری کلیسیا کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور میں آپ لوگوں کو کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو قربانیاں ہیں جتنی ہم تکلیفیں سہتے ہیں مسیحت کے لیے جتنا ہم دکھ سہتے ہیں اتنے ہی ہم پاکیزہ اور مضبوط قوم بن بن کر ابرتے ہیں اور میں ان لوگوں سے جو انسانیت کے دشمن ہیں ان کو صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم وہ پتے نہیں جو ہواوں سے جھڑ جائیں ان تفانوں سے کہہ دو کہ اپنی اوقات میں رہیں تینکیسو مچ پالی صاحب زوردار تالیاں پہرے بھائی سلیم کے لیے ایک ضروری انانسمنٹ میں چاہوں گا ادلان پال صاحب وہ آئے اور ایک منٹ میں وہ جو بھی کہنا چاہے ضرور بتا سکتے ہیں یہاں پر موجود ہیں نیو انٹرنیشنل کالج کی طرف سے مسیم سب کو سلام میں شکور گزار ہوں پاسو شوکت فضل کا اور ڈاکٹر انوش فیاز کا جن کے وسیلہ سے یہ مجھے موقع دیا گیا ایکچولی میرے پاس آپ سب کے لیے خوش کبری ہے ایک وقت تھا جب نیرسنگ پروفیشن صرف کرسچنز اس میں ہوتے تھے لیکن پچھلے چند سالوں سے نرسز ہاسپٹلز میں اب بالکل نہیں ہے یہ پروفیشن نرسنگ کا جو ہے کرسچنز کے ہاتھ سے نکل گیا اس کے لیے آج میں یہاں پہ حاضر ہوں اس کے لیے پیچھے نیو انٹرنیشنل کالج آف نرسنگ اور ہل سائنسز کی طرف سے کیمپ لگایا گیا فری آف کاسٹ اپلیکیشنز ہیں وہ آپ لے کے جا سکتے ہیں اور اسی پہ ٹیلی فون نمبر ہے اس کو آپ اس پہ رابطہ کر کے باقی معلومات لے سکتے ہیں اور اس کے لیے میٹرک پاس بچوں کے لیے دو سالہ نرسنگ پروگرام ہے سائنس آرٹس والے دونوں داخل ہو سکتے ہیں جو میل ہیں میٹرک پاس سائنس کے ساتھ کمپیٹر سائنس یا بائیولوجی کے ساتھ وہ بھی کیٹیگری کا کورس کر سکتے ہیں جس میں ان کو اپنا خود کا میڈیکل سٹور کھولنے کا لائسنس ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کے لیے LHV اور CMWA وہ بچے میٹرک ہو میٹرک کیا ہو آرٹس سائنس دونوں ان کے لیے خود کا کلینی کھولنے کا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے لائسنس ملے گا یہ پاکستان نرسنگ کانسل سے ریجسٹرڈ انسٹیٹیوٹ ہے میں اس کا ڈائریکٹر ہوں آپ میں سے انٹرنل لائف کی اس پلیٹ فارم سے جو بھی بچے آئیں گے پاسوشوکت فضل نے جو آپ لوگوں یہ موقع فراہم کیا ہے اس چرچ کے تعاون سے جو بھی بچے آئیں گے آپ لوگوں میں سے ان کے لیے ہم ڈیزرونگ بچوں کو ٹوٹل فری تک کی سہولت دیں گے اور اس چرچ کے لیے اس چرچ اس پلیٹ فارم سے آنے والے بچوں کے لیے خصوصی رائت کی جائے گی مہربانی سے اٹرنل لائف منسٹری جس طرح سے آپ کے روحانی خوراک یا آپ کی روحانی ضروریات کو پورا کر رہا ہے آج یہی پلیٹ فارم آپ کو آپ کے مالی وسائل سے باہر نکلنے کا موقع بھی دے رہا ہے ایک دفعہ پھر بہت شکریہ زور دا تالیاں بچا دی جی گیا اور پیچھے ٹیبل لگے ہوئے ہیں جو معلومات لینا چاہتے ہوں وہ ضرور وہاں سے لے سکتے ہیں فارم اور فل کر کے ضرور دی جی گا تاکہ اپنی ٹرینر کمپلیٹ کریں اور اپنی فیملی کے لیے خاندان کے لیے بائیسے برکے ٹھہریں سوائیں میرے زیز و وقت ہے کہ ہم سارے خادم مل کر آپ تمام ناظرین کے لیے اپنی بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے دعا کریں سو جہاں بھی آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کے بدن میں بیماری ہے تو آئیے اپنے دینے ہاتھ کو اپنی بیماری کی جگہ پر رکھ لیجئے اگر آپ کی دل کی مراد ہے تو اپنے دینے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھ لیجئے ہم سارے خادم خادمیں مل کر آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے برکے چاہیں گے جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان میں ہیں آپ بیرون ملکوں سے ہیں ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو چند لمحوں کے لیے خدا ان کی حضوری میں جھکائے رکھئے گا آسمانی باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تجھے مبارک کہتے ہیں خدا اور اس سارے وقت کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں خدا آج کی ساری سنڈے سروس کے لیے خدا جس میں دیکھ خدا تُنہیں اپنے ہاتھ کو بڑھا کر ہم سب کو بلیس کیا برکتی تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کی ساری ہم دو ستائش کے لیے پاک عشاء کی عبادت کے لیے تیری خادم پاسزاہد انور صاحب کے لیے جن کے وسیلہ سے خدا تیری زندگی بکش کلام کو سنا گیا خدا نہ صرف لاہور پاکستان نے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے برکت کو رسیب کیا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس وقت دیکھ خدا وہ تمام بہنے بھائی بیٹے بیٹیاں بزرگ بچے جو بڑی آجزی انکساریف روتنی کے ساتھ اس وقت تیرے پاس آئے پیری حضوری میں چھکے تو ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں تیرا پاکرو ان کی زندگیوں کے اندر اجلالی کام کرے اور یہ تیرے نام میں فتح پائیں کیونکہ تُو شافی ہے تُو باپ ہے تُو زندہ خدا ہے تُو سب کچھ کرنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے جبکہ دیکھ خدا یہ بدن تیرے ہیں اور یہ تیرے پاس آتے ہیں ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اگرچہ جن کے سار کے اندر درد ہے پاک خدا اگرچہ درد شکی کا ہے برین ٹیومر ہے برین کا کینسر ہے برین کی ٹی بی ہے چیرے کے اوپر فلویری سیاینیاں داگ دھبے ہیں اگرچہ لکوے کا ٹیک ہوا اگرچہ کانوں سے پس بہتی ہے سنائی نہیں دیتا آنکھوں کے اندر موٹی آ چکا ہے جالا ہے خارش ہے آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ کم ہو چکی ہے اگرچہ دیکھ خدا نوز کے اندر گدودے ہیں دیکھ خدا موہ کا کینسر ہے موہ کے اندر اچھالے ہیں دانتوں میں داروں میں پین تکلیف ہے پس آتی ہے گلے کا تھرڈ ہے گلے کے اندر ٹونسز ہے با خدا اگرچہ اسماع کا مسئلہ ہے سانس نہیں سی طرح سے آنے پارا اگرچہ دیکھ خدا کمر کے اندر پین تکلیف ہے مہروں کا مسئلہ بن چکا ہے اگرچہ لنگ جو ہے وہ سکر چکا ہے کنی کام نہیں کرنے پاری ہاتھ کا مسئلہ بن چکا ہے ہم ترے خاص مسئلہ کو چاہتے ہیں جن کے پیٹ کے اندر درد پا خدا ہڈیوں کی کمزوری ہے ہڈیوں کا کینسر ہے ہڈیوں کی ٹی بی ہے اگرچہ بدن جو ہے وہ پیرلائز ہو چکا ہے باڈی کے اسوں کام نہیں کرنے پارے رک چکے ہیں وینز کے اندر بلڈ جو ہے وہ رک چکا ہے ہم ترے مسئلہ کو چاہتے ہیں جن کے پیٹ کے اندر پانی پار چکا ہے انتریوں کا مسئلہ بن چکا ہے کمر کی درد ہے باڈی کا ایک ایک خزب جس کے اندر پرابلم آ چکی ہے ہم ترے مسئلہ کو چاہتے ہیں خارش کا مسئلہ ہے چمبل ہے لکوریا ہے گینٹیا ہے ہارمونز کا مسئلہ ہے مٹاپا بڑھ چکا ہے سر سے لے کے پاؤں کے تلویتہ کی ساری بیماریوں کو حکم دیتے ہیں کہ یسو کے نام سے جاتی رہو اگرچہ بہت ساری بہنوں کے برس کا کینسر ہے بہت ساری بہنوں کے یوٹرس کا کینسر ہے اگرچہ بہت ساری بہنیں دیکھ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے اگرچہ بہت سارے جوڑے جن کے درمیان الیدگی ہونے کو ہے اگرچہ عدالتوں کے اندر کیسز ہیں ایک دوسرے کو چھوڑنے کو ہے ایسے جوڑوں میں ہم پیار محبت اور یونٹی چاہتے ہیں تاکہ وہ تیرا جلال دیکھیں اگرچہ بہت سارے بھرزگاری کے اندر ہیں کرس کے اندر ہیں سود کے اندر ہیں پریشانیوں کے اندر ہیں جھوٹے الیگیشن ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اگرچہ جو بیرون ملک جانا چاہتے ہیں جن کے ویسوں میں رکاوٹ ہیں کیسز جو ہیں وہ ایمیگریشن کے اندر ہیں ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اگرچہ بثیرے بہن بھائی جن کے اوپر جھوٹے چوری کے الزامات لگائے گے ان کے لیے بھر کے چاہتے ہیں اگرچہ جن کے ایکسیڈنٹ ہوئے با خدا اگرچہ بہت زیادہ سیریس سالت میں ہیں مختلف ہسپیلز کے اندر ایڈمیٹ ہیں با خدا تو ہم تیری بھر کے چاہتے ہیں اگرچہ بثیرے بہن بھائیوں نے اپنے دینے ہاتھ کو اپنے دل کے اوپر رکھا با خدا ہم نہیں جانتے کہ ان کی کیا دل کی مرادے ہیں ارادے ہیں سوچے ہیں خیالات ہیں منصوبے ہیں آج ہی ان کے لیے تیرا آسمان کھلے تیری عظیم خادم سینئر پاسن فضل صاحب کے ساتھ مل کا پوری کلیسیہ کے لیے ہم تیری بھر کے چاہتے ہیں اگرچہ بہت سارے بہن بھائیوں نے اپنی اپنی ریکویس کو لکھ کر تری حضوری میں پیش کیا ہم ترے خاص مسا کو چاہتے ہیں جتنی بھی پریئر کس کے اندر لکھا گیا آخ خدا اگرچ اس وقت بہت سارے آئیز ٹی وی کے سریعہ سے دیکھ رہے ہیں ایٹرنل آئی ٹی وی کے سریعہ مسا کو چاہتے ہیں تاکہ ترا پا کرو ابھی اور اسی وقت ان کی زندگیوں کے اندر جلالی کام کرے اور یہ ترے نام میں فتح پائیں اپنے چرچ کے لیے تری بھر کہ چاہتے ہیں دیو خدا سارے خادموں کے لیے انتظامیہ کے لیے سیکیورٹی کے لیے اشرتز کے لیے ہم تری بھر کہ چاہتے ہیں جتنی پولیس کی مقامی سیکیورٹی کے لیے ہم تری بھر کہ چاہتے ہیں ترے مسا کو چاہتے ہیں اسی طرح اپنے ملک پاکستان کے لیے تری بھر کہ چاہتے ہیں صدر پاکستان کے لیے وزیری عظم کے لیے پاک آرمی کے لیے ائر فورس کے لیے نیوی کے لیے عدلیہ کے لیے ججز کے لیے گورنرز کے لیے وزیری عالی کے لیے رینجرز کے لیے پولیس کے لیے تمام انٹریجنس سیداروں کے لیے ہم تری بھر کہ چاہتے ہیں اور بالخصوص اپنے ملک پاکستان کی ساری بنامی نیشنز کے لیے ہم تری بھر کہ چاہتے ہیں تمام بشپ سہبان کے لیے تمام فادر سہبان کے لیے تمام پاسر سہبان کے لیے ایلڈرز کے لیے دیکنز کے لیے ایمینجلس کے لیے مبشر کے لیے سسر کے لیے جتنے بھی بھگت ہیں پا خدا جتنے بھی پریسٹ ہیں جتنے بھی بہو پادری ہیں ان سب کے لیے ہم تری بھر کہ چاہتے ہیں اور خاص اپر آج جبکہ دے خدا پادری ویلیم سراج کی یاد میں شمع روشن کی گئے دیکھ خدا ان کے سارے غمزدہ خاندان کے لیے ہم تس سے تسلی اور تشفی کے روح کو چاہتے ہیں اسی طرح بیٹے ساگر کے لیے بھی برکہ چاہتے ہیں جس کو تنہے اپنے پاس بلا لیا اس کے سارے غمزدہ خاندان کے لیے ہم برکہ چاہتے ہیں اور بھی جتنے جو غمزدہ ہیں پا خدا ان کے لیے تس سے تسلی اور تشفی کے روح کو مانگتے ہیں اسی طرح دے خدا تیرے خادم پہدری پیٹرک کے لیے اگرچہ وہ زخمی ہے پشاور کے اندر ہیں ان کے لیے ان کے سارے خاندان کے لیے بھی ہم برکہ چاہتے ہیں اور پاس علیہ صرفیق کے لیے جس کی آج برڈ ہے با خدا ہم تیرے خادم کے لیے بھی برکہ چاہتے ہیں پیرے بھائی سنی فیاض کے لیے جن کی آج ویڈنگ انورسری ہے پا خدا تیرے بیٹے کے لیے خاندان سبر کے چاہتے ہیں اور بھی کسی کی ویڈنگ انورسری ہے یا برڈ ہے تو ان سب کے لیے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں اور بالخصوص خدا اپنے سینئر پاس انفضل صاحب کے لیے ان کی مسس کے لیے جبکہ ٹی وی کی جتنی بھی ٹیم ہے ان سب کے لیے ہم تیرے مسا کو چاہتے ہیں تو اپنے خادم کو اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر اور اب جب تیرے بیٹے اور بیٹیاں یہاں سے نکلیں تو تیرا پا کرو ان کو آگے پیچھے دائیں بائیں چاروں طرف سے محفوظ رکھیں اور آج ساری سنڈے کی عبادت کا عزت اور جلال ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تیرے بیٹے خداوند یسول مسیح ناصری کے نام کو دیتے ہیں مسیح کے نام سے آمین آئیں دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں ایک آواز ہو کر بولیں گے اے ہمارے باپ تجھو آسمان پر ہے تیری بادشاہی آئے سمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج میں دیں جس طرح ہم اپنے کرز کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں سمائش من اللہ بلکہ براہ سمچہ کی جباد شاہی قدر جلال ہمیشہ تیرا ہو آمین اب ہمارے خدا وندیس مسیح کا فضل خد باب کی محبت پاک رو کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب کے ساتھ دنیا کے تمام مقصین کے ساتھ بالخصوص حاضر جماعت کے تمام خاندانوں کے ساتھ اور جتنے فیس بک کے ذریعہ سے یوٹیوب کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں ایٹرنل آئی ٹی وی کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں ان سب کے گھرانوں کے ساتھ خاندانوں کے ساتھ شہروں کے ساتھ ملکوں کے ساتھ اب سے لے کر عبدالعبان تک ہوتی رہے آمین باب اور بیٹے روح کے نام میں آمین سو مسیح میں آپ سب کو سلام سلامتی کے ساتھ جائیے خود آمدہ آپ کے ساتھ ہو اگر آپ ریس سنٹر کے پارٹنر بننا چاہتے ہو تو آپ آئیزک ٹی وی کے سٹوڈیو میں تشریف لاس سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ملنا چاہتے ہو دعا کرونا چاہتے ہو تو آپ ضرور پریس سنٹر میں تشریف لاس سکتے ہیں سو گوڑ بیس شوال ویلہ پاکستان پاکستان زندہ